موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے خون خرابے کا کھیل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور شادیا کھیل بڑے حصے کی شروعات لگ رہا ہے کل بیلناری میں پرمین نیتر کے قتل کے بعد تناؤ کا ماحول دیکھا گیا یہاں تک کہ ہندو توعاتی تنظیم کے افرادوں پر پولیس کو لاٹی چارج بھی کرنی پڑی محض کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ایک مسلم نوجوان کا قتل کچھ نامعلوم افرادوں کی جانب سے کیا گیا آج مینگلور میں سورتکل کے پاس ایک گھروں نے ایک مسلم نوجوان جس کا نام فازل ہے تیز ہتھیاروں سے حملہ کر شدید زکمی کیا واردات سورتکل کے پاس سمنگل پیٹ میں رہنے والے محمد فازل عمر تیس سال کی زکمی ہوا اور ہسپتال میں اس کی موت ہو گئی پتہ چلا ہے کہ میت فازل سورتکل یہچ پی سی پیل گیس کمپنی میں گیس سیلنڈر لوڑ کرنے کا کام کرتا تھا حاصل اطلاع کے مطابق سورتکل کے مدہ بازار میں کام کرنے والے محمد فازل کی ملاقات ایک دوست سنتوش سے ہوئی سنتوش جو بیجیز خواتین کی کپڑوں کی دکان میں کام کرتا تھا اپنے دوستوں سے ملا کر واپس جا رہا تھا تب فازل کے سر پر چار حملہ وروں نے حملہ کر شدید زکمی کیا حملے کی وجہ سے سیر پیر اور ہاتھ شدید زکموں سے گھائل ہو گئے اور انہیں فارون مینگلور کے کھنیزے اسپطال میں داخل کر آئے گا ہے جہاں فازل کا انتقال ہو گیا واردات کے بعد سورتکل پولیس سٹی کرائیم برینچ نے موقعی واردات کا جائزہ لے کر جان شروع کی ہے دکان کے CCTV فوٹیج وہ آس پاس کی دکانوں کے CCTV فوٹیج کو ضبط کر تحقیق جاری کی ہے واردات کو لے کر سورتکل تھانے میں معاملات درج کیا گیا کمیشنر شیشی کمار کرائیم ڈی سی پی انچوک کمار اور دگر افسران نے واردات کی جگہ کا پنچنامہ کیا کمیشنر شیشی کمار نے مہنگلور کے باری علاقے پنمبور سورتکل باچپے اور ملکی تھانوں میں تین دین کے لیے دفعہ 144 لاغو کرنے کا خوب مدیا ہے بتایا جاتا ہے کہ حملہوروں کے گروہ نے فازل کا پیچھا کیا تھا اور جب انہوں نے فازل کو ایک کپڑے کی دکان پر جاتے دیکھا تو کچھ ہی دوری پر کار کو روک دی اور حملہ کرنے کا انتظار کرنے لگے فازل جیسے ہی کپڑے کی دکان سے باہر آ رہا تھا شرپسند بدماشوں نے اچانک ان پر ہاتھیاروں سے حملہ کر دیا پچھلے کچھ مہنوں سے کیرلا، مینگلور اور دیگر جگہوں پر خون خرابے کا مستقیل ایک سلسلہ جاری ہے کل کے بیلاری میں بھاجپا اور ہندو تو تنظیم کے نوجوان کا قطل پی افائن کرنے کی بات کہیں جاری ہے لہٰذا اب فازل کے موت کے لئے بھی کسی فرقہ پرست انظیم کا ہاتھ ہونے کی بات کا ذکر کیا جارہے پر کیا یہ خون خرابہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی مصیبت کا آغاز تو نہیں بار بار قطل و غارب گری کا ایک کھیل آخر کب ختم ہوگا ایسا سوال عوام کی جانب سے انتظامیہ کو کیا جارہے کیونکہ یہ کھیل ایسا ہے چاہاں کھیلنے والے ختم ہو جاتے ہیں کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ جو بھی شر پسند ہے ان کی نگیل کسی جائے کیونکہ یہ مہد چنگاری نظر آ رہی ہے پر ہو سکتا ہے کہ ریاست کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے کیا یہ بجرنگ دل اور پی اف آئی یا کسی اور تنظیم کی انتقامی کاروائی یا پھر اس کے پیچھے سیاسی مقصد ہے میں ذکتہ دار حاصل کرنے کے لئے نفرتی آگ کہیں معصوم اور بے گناہوں کے آشیانی جلانی کی وجہ نہ بن جائے لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ کسی بھی دباؤں میں آئے بغیر مجرموں پر کاروائی کرے کیونکہ اب خون کا بدلہ خون کا خیل خطرناک موڑے اختیار کرتا نظر آ رہا ہے جس سے ناصر پریاست بلکی پورے ملک کے امن کو نقصان ہو سکتا ہے عوام کو بھی چاہیے کہ فرقہ پرستوں کی ساجشوں کو سمجھتے ہوئے ان کے بڑھتے قدموں کو روکنا ہوگا ورنہ اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا رہت اندوری کا مشہور شہر ہے لگے گے آپ تو آئیں گے کئی گھر زب میں یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے ایک مشہور جملہ وزیراعظم موڈی کی جانب سے دیا گیا اچھے دن کے نام سے ایک ایسے پورے ملک کو کس دشاہ میں لے جائے گا اور اب بھی اچھے دن محض ایک جملہ ہے اس کا ایساس بارکہ ہوتے دیکھا جا رہا ہے اب اگر بیلگام شہر کو بھی ایک ایسے ہی جملہ کی سوگات حاصل ہوئے اور وہ ہے سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی کے نام سے کروڑوں کے ترقیتی کاموں کو انجام دینے کی بات کہی جاتی ہے پر کیا واقعی بیلگام سمارٹ سٹی بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے لہٰذا جیسا اچھے دن ہمیں نہیں چاہیے لہٰذا پورانے دن ہی ہمیں لوٹا دو کہتے ہوئے اکثر ملک کے شہریوں کو دیکھا جا رہا ہے اب بیلگام شہر کا بھی معاملہ بلکو ایسا ہی نظر آ رہا ہے سمارٹ یعنی اکل مند ہوشیار خوبصورت اس طرح کی اس کے معنی ہوتے لیازہ پہلے والی سٹی جیسے بھی تھی ہم وہی واپس لوٹا دو کہنے کی نوبت بیلگام شہر والوں پر آئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی سمارٹ سٹی کی پہلی فیرست میں بیلگام شہر کا نام بھی درج کیا تھا تو پہلے بیش شہروں میں ترقیاتی کام کو انجام دینا شروع بھی کیا گیا اب جب سمارٹ سٹی کی کام جاری ہے تو کئی آلاف سران بھی سمارٹ اور ریچ ہونا شروع ہو چکے ہیں خاص کر سڑک گٹر نالے اور سٹریٹ لائٹس خاص کر سڑک کنارے لگائی جانے والے کلر فور لائٹس کے خمبے کچھ ہی دن جگ مگاتے رہتے ہیں پھر گوشتے بھی جلدی ہیں پھر اس کا مرمتی کام شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی کئی گٹروں کو دیکھا جاتا ہے جس کا کام بار بار ہوتا ہے کئی بار کام کو آدھا دورہ چھوڑ کر ہاتھوں کو دعوت دینے کا کام بھی سمارٹ سٹی کے نام پر شروع ہے کئی اہم سڑکے ہیں ایسی بنی ہوئے ہیں جب گاڑی چلتی ہے تو سپیڈ بریکر کا احساس انہیں لگتا ہے سائیکلنگ ٹریک تو بنی ہوئے ہیں لیکن کچھ ہی فاصلوں پر خمبوں کو لگائے گا جس سے سائیکلنگ کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا بلیک سپورٹ کے نام پر کارپوریشن کی جانب سے گارڈن منائے جاتے ہیں پر محض اس کی افتتہ بڑی شاندار ہوتی ہے دیکھ بال کئی پر بھی نظر نہیں آتی کل ملا کر یہاں لیندین کا معاملہ زیادہ نظر آ رہا ہے آخر سمارٹ سٹی کے نام پر جو رشوت خوری پائی جا رہی ہے آخر اس کو کیسے روکا جائے یہ اہم سوال عوام کی جانب سے بارہ پوچھا جا رہا ہے ایک آخر اطلاع کے مطابق سڑکوں کا میار نیچلا ہونے کی فریاد بھی راجو ٹوپرناؤر کی جانب سے کی گئی تھی لہٰذا اس کے جواب میں بلگام سمارٹ سٹی لیمٹیڈ نے وضاعت کرتے ہوئے سڑکوں کا بڑیہ میار ہونے کی بات کہی ہے بلگام سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کے وضاعت کے باوجود بھی سمارٹ سٹی کام اتمنان بکش نہ ہونے کی الزامات جاری ہیں کئی جگہ پر پیور سکڑے ہوئے نظر آ رہے اور کسی کام کو بار بار کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ سمجھنے کی کوشش بھی کی جاری ہے جو بھی ہو سمارٹ سٹی کے کاموں کو انجام دینے والے افسران ملکیت کی بھی تحقیق ہو ایسی مانگ عوام کی جانب سے کی جاری ہے کیونکہ عوام تو مہنگائی سے بے حال ہے پر ایسے کئی افسر ہیں جن کی ملکیت تیزی سے دھوگنی تگنی بڑھتی جاری ہے آخر عام عوام بھکمری کی کگار پر تو ہے محضہ اللہ افسران کم تنخواں میں کیسے کروڑ پتی بن رہے ہیں ایسی بھی چرچہ جاری ہے بارش کی پانی کی وجہ سے بیماری سے اسپطالوں میں داخل مریضوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے علودہ پانی کی وجہ سے اسپطالوں میں پھر سے مریضوں کی برکت دیکھی جاری ہے بیلغام کیمپ علاقوں میں پچھلے کچھ دنوں سے پانی کا مسئلہ سرے فیرس رہا ہے لہٰذا سیوہ فانڈیشن کی جانب سے سیوہ جل کے نام سے ساخ بوتل بند پانی کا عوام کو انتظام کیا جارا ہے بیس لیٹر کی بوتل کو محض دس روپے میں تقسیم کرنے کی یوجنا کیمپ میں شروع کی جاری ہے روزانہ پانچ ہزار بوتلوں کا مقصد سامنے رکھ کر اس یوجنا کی افتتہ 31 جولئے کو 11 بجے کیمپ میں عمل میں آئے گی ایسا سیوہ فانڈیشن کی جانب سے پتائے گا ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد میں شکریہ